اس کار زندگی میں ہر بندہ دوسروں کے عیبوں پر نگاہ جمائے ہوئے ہیں اے بے وکوف انسان کبھی اپنے گرے بان میں بھی جھانک اور اپنے عیبوں پر ہور کر تجھے اپنا اندر دوسروں سے زیادہ داغدار ملے گا ہر زخم پر مکھیاں جمع ہوں گی تاکہ کوئی اپنے زخم کی پیپ کو نہ دیکھ سکے وہ مکھیاں تیرے خیالات اور امیدیں ہیں اور وہ زخم تیرے احوال کی تاریخی ہے اقل مند اور آقل انسان تکبر اور مستی اپنے دماغ سے نکال دیتا ہے جب وہ فرعونوں اور قومیات کا قصہ سنتا ہے اگر تُو پرندوں کی بولی بولے تو پرندوں کے دل سے کب واقف ہو سکتا ہے اگر تُو بلبل کی چہچہاہٹ بھی سیکھ لے تو کون جانتا ہے کہ وہ پھولوں سے کیا گفتگو کرتی ہیں زد زد کو خوب واضح کرتی ہے سرکہ کے مقابلے میں شہد واضح ہو جاتا ہے فرشتے کی طرح میں روٹی اور پانی سے نجات پا گیا میں آسمان جیسے در کا بغیر کسی غرض کے تواف کرتا ہوں اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں بعد کے لوگوں میں پیدا کیا اور ہم نے ان سزاؤں کے بارے میں سن لیا جو ہم سے پہلے لوگوں کو دی گئی تھی صدق اور یقین زندگی کا سرمایہ ہے اگر دل کے باغ کا ایک تنکہ بھی کم ہو جائے تو عقل مندوں پر ہزاروں غم و درد چھا جاتے ہیں بدن حسن و جمال پر باز کرتا ہے روح نے اپنی شان و شوکت اور بالوں پر کو چھپا رکھا ہے نہر کا پانی اپنے گوبر کو خود صاف نہیں کر سکتا اسی طرح انسان کا علم اس کے نفس کی جہالت کو صاف نہیں کر سکتا جب تک اپنا عیب زائل نہ ہو جائے دوسروں کے عیب پر انگلی اٹھانا نائنصافی ہے روٹی کا لکمہ کھاتے ہوئے اگر روٹی میں سے بال نکل آئے تو سمجھ لو کہ بہت جلد تم پر رزق کی بارش ہونے والی ہے تو کہتا ہے خدا تجھے یوں ہی بخش دے گا تو اس کو شیطان کا ایک فریب سمجھ جس نے تجھے بجا آوری اعمال سے غافل کر رکھا ہے جس نے تجھے یوں ہی بخش دے گا